لوگوں کے درد کو بھی سمجھ اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خاجہ کتب الدین بختیار کا کی ہے سب بولی رحمت اللہ ہے تعالی خاجہ کتب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خاجہ مہین الدین صاحب کے ساتھ ہی آگئے دلی میں خاجہ مہین الدین صاحب کی بھی کیا بات اتائے رسول اند الولی اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ لے اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشقیہ تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے بڑا میرا درد ان کے ساتھ اور میں جتنا ہی اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے حضرت بابا فرید کے پیر اور خاجہ مہین الدین صاحب کے خلیفہ کیا نام ہے خاجہ کتب الدین مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن چار سال کی عمر تھی تو کاری صاحب نے علم بات آسا پڑھایا تو انہوں نے پندرہ سپارے قرآن پاک کے سنا دیئے تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے کہنے لگے میری امہ پندرہ سپاروں کی حافظ ہے وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے جب آلہ نگالہ یاد ہو سکتیانے تو قرآن پاک بھی یاد اللہ خیر کرے شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے خاجہ کتب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا سلطان شمس دین التمش مرید تھا دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا اجمیر کا بادشاہ خاجہ مہین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا لیکن خاجہ کتب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی یہ شان ہے نا اگرچہ صدقہ سارا خاجہ مہین الدین کے قدموں کا ہی تھا لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا اور اتنا عالی مرید ہوا کہ جب خاجہ کتب الدین صاحب کا وصال ہوا تو تین شرطیں لگائیں تھی فرمایا میرا جنادہ وہ پڑھائے جب سے توبہ کیا پھر اس کا سینے بعد حرام کے لیے نہ کھلا ہو اور جب سے توبہ کیا پھر لکمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نمازِ تحجد بھی کذا بڑے بڑے سو بھی میری طرح کے گردن جکا کے کھڑے ہو گئے ساتمی صاحب سے دلی کا بادشاہ نکل آیا کہنے لگا پیرہ ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی تو جاتی دفعہ مجھے بے نکاب کر گیا ہے اتنا بڑا انہوں نے شخص تیار اور حال یہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تلق پیر صاحب کا تلق زیادہ ہے تو اس کی امارت نہ دیکھ کبھی کبھی اس کی پریزگاری بھی دیکھ اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ خاجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے ہوا کیا جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہ ہی نہیں کرنی میں نے اب خانکاہ میں رہنا ہے تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کچھ ظالم بیٹھ جائے گا تو حضور پھر کیا حکم ہے فرمانے لگے تو انہیں کرنی ہے تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں میں کہاں ہوتا ہوں دیلی نہیں لگتا تو آپ فرمانے لگے میں دیرہ اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں خاجہ صاحب ایک کلومیٹر کے فاصلے پر دیرہ اٹھا کے لے آئے فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا تو مخلوق کا بلا کرتے رہنا صل اللہ تو حضور کی امت کا اللہ اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نہ تو پیر صاحبی نیڑے آگئے لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے خیر وقت گزر گیا بادشاہی مرید ہو گیا تو پھر دلی سارے میں اسلام اتنا عدل انصاف ہندووں کو بات پسند نہ آئی انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ سب کہیے صل اللہ بڑی غور سے سننے والی بات ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں مقدمات سنے جا رہے ہیں باہر سے رونے کی آواز آنے لگی چیخنے چلانے کی بی بی بین کر رہی کیا ہو گیا کیا ہو گیا وہ ٹل لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے وہ بجنے لگے زور ہونے لگا بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے برا حال دو مہینے کا بچہ لوگ اس کی آہوزاری پر اس کی طرح متوفی بھی کیا ہوا پانی پلاو بٹھاو یہ کیا ہو گیا کہنے لگی لوٹ گئی عزت برباد ہو گئی تباہ کر دی گئی میں کیا ہوا کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شریف آمن بنا پھر مجھے حمل ہوا پھر میری گود میں یہ بچہ ہے دو مہینے کا اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تلق ہی کوئی نہیں بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے کون ہے تو تیرے سا ابھی گردن نہ کار دوں گا مات کر کون ہے کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا لوگ کلمیں چھوڑ کے بیٹھ گئے توجہ ادھر ہو گئی پرابو گنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ رنگ ایسا عجیب ہے انداز ایسا عجیب ہے فرمایا بات تو کر اس عورت کی آواز گنجی تو حالات ہی خراب ہو گئے کہنے لگی بادشاہ اوصلہ پیدا کر سننے کا کہا تو بات کر کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ کتب دن بختیار کاکی کا ہے یہ تیرے پیر کی نجائز علاہد ہے اٹھاؤ پروفیسر سلیم چشتی نے پی اچ ڈی کی ہے وہ لکھ رہے اس باقی کو تیرے پیر کا نجائز بچہ ہے ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گرد تُنے بات کیسے کی کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر اوصلہ نہیں میری عزت تار تار ہو گئی اور تُو پیر بچا رہا ہے اللہ اکبر سلطان شمس الدین تمش آسمان کے طرف دیکھ کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کہ تُو نے مسجد میں پہنچایا آج مجھے تُو نے کس امتیان میں ڈال دیا یہ کیا رنگ تُو نے زندگی کا بنایا ہے کہنے لگی بلاو شہوڑاب گردن اللہ اکبر خاجہ کتب الدین بختیار کا کی ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں عورتیں گھروں میں گھس جائیں جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے وہ شخص لاتھی ٹکاتا ٹکاتا اُرس منانے آسان ہے ڈولڈ مکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر طبان انہوں نے انداز کیا اختیار کیا حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کا کی خبر پھیل گئی اتنی شورت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی لاتھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں بادشاہ اٹھنے لگا کاضی اٹھنے لگا لوگ اٹھنے لگے تو کتب الدین بختیار کا کی کی آنکھوں میں آنسو آئے مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ آج میں پیر بن کے نہیں آیا میں مجرم بن کے آیا اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا بڑی لاتھی پہ ٹک لگائی دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے یہ تیمہ گڑی تھی آتھ ڈور سجن دے او جنج رکھے او جنج رہنے واجب نہیں جے ویچ شریعت مندہ خسم نو کہنا اے تن میرا کنگی ہووے میں ظلف سجن دی واما پوش میرے دی جتی بن جائے میں یار دی قدمی آما مارو مارو میں نمار مکاؤ کوئی یوزر نہ پیش لے آما جے سونا ہی میرے دوکھ بچ رازی جے سونا ہی میرے دوکھ بچ رازی تے میں سوکھنو چل لے ڈاما پر یار فریدہ جے کدی بیل پہ سونا یار فریدہ جے کدی یہ کدی مل پہ سونا بس انہوں رورو حال سناوا ٹیک لگائی ہے کہنے لگی بی بی بول دے گوائی کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے رب کا رسول جانتا ہے پر میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے کہنے لگی اچھا لوگوں کو بھیج کے تحجد کے بانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا رب تیرا بھول جانا پھر رونے لگی پھر مکر کرنے لگی مجھے بتائیے ایسا کو مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں یا کدی ملات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے ہیں دلی کا محول ہی بدل گیا سارا سارا حرام ہی بدل گیا عورت تو ہندو تھی اس نے تو جھوڑ موڑ کے کلمے بھی پڑھ رکھیں اللہ اکبر خواجہ صاحب پوچھتے ہیں گواہ ہے کوئی تیرے پاس تو چار کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کریں آمین تو کہیں وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے جاتے بھی دیکھا ہے خواجہ قطب الدین صاحب نے نظر عثمان کی طرف اٹھائی کہنے لگے کہ اچھا جو تیری مرضی میں گڑی تیچ دور سجن دے وہ جنج رکھے یونج رہن ہے واجب نہیں بھی شریعت مندہ خسم نو کہنہ کہنے لگے سلطان یار ایک رات کی مولک نہیں دے دیتا میں صویرے سلطان بھی روح پڑا کہ پیر صاحب میں میں نوکر اور میں مولتیں اچھا حضور جیسے مرضی باہر نکلے خادم کہنے لگا حضور سواری پہ بیٹھ جائیں وہ مانے لگے نہیں یار آج پیدل جانا ہے اس دلی کے چونکوں نے مجھے بڑی سلامیاں دی ہے ذرا میں دیکھوں تو صحیح دلی کے بازار میری رسوائی پہ کیا کہتے مجھے ذرا یہ پتھر بھی کھانے دے ان کا ذائقہ بھی پیدل گئے دنیا سو گئی تو دلی کے بادشاہ نے اجمیر کی طرف مو کیا کہا جب مہین الدین حیات تھے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مو کیا کہنے لگے مہین الدین میں کوئی لبارس تو نہیں نا میں کوئی لبارس ہوں کہ یہاں جو میرے ساتھ مرضی ہو جائے تیری مجبوریاں درست مگر تیرا وعد ہاتھا ساتھ دینے کا وقت ہے میں کوئی لبارس نہیں کہ اب تُو اجمیر میں بیٹھا رہے اور میں دکھ سرا کے لئے برداشت کروں بڑھاپے کا مجھے بھی پتہ ہے کمزوری کا مجھے بھی پتہ ہے زوف کا مجھے بھی پتہ ہے پرتتی تھوڑے تھکڑے کھان دھڑیاں میں بھی تو تیرے نام تو مفت بھی کھان دھڑیاں مجھے بھی تو پتہ ہے نا منم غلام نے یلی حیدریم قادریم تمزی احمد رضا خامی زنم میں نے بھی تو اپنا نام نہیں نا تیرہ ہی جھپا ہے ساری زندگی یہ لفظ کہے کہتے ہیں میں رویا آنکھ لگی تو حضرت خاجہ فہین الدین صاحب خواب میں ملے کہنے لگے کتب الدین میرا انتظار کرنا میں پہنچ رہا ہو میرا انتظار کرنا میں میرا انتظار کیا کہا میاں صاحب نے کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا پھل کچھے ہونیاں پکے اپیر مرید دے سیرتی رہند ہے چھوٹھے ہونیاں سچے میں آیا فکر نہ کرنا حضرت سیرے اٹھے پھر گئے عدالت پھر کہا نا بھئی پروٹوکل مجربوں کا پروٹوکول نہیں ہوتا میں اکھیلا جاؤں گا جس کے آگے پیچھے نعرے ہوتے تنے تنہا دو چار منٹ زیادہ لے لوں آجا پھر رات کہتے ہیں میں پہنچا عدالت اور جا کے جب کہا نا کہ ہاں جی حضور بتائیے گواہ بھی خلاف ہے مقدم بولیں تو کہنے لگے مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے کہ میرا انتظار کرنا پھر وہ جو باتیں کرنے والے تھے کہنے لگے جی کون گیا تھا جمیر کون ہے وہاں سے ہمیں روانی باتیں نہ بتائی جائیں یہاں سے تو ایک دن میں پہنچا نہیں جا سکتا ٹرین بھی 36 گھنٹے لیتی ہے دلی سے جانے میں تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی رات کو رات آپ کو خبر ہو گئی آپ کیس کو لمبا نہ کریں بادشاہ مرید ہے لگتا ہے کہ یہ رات و رات بھگا دے گا پیر کو اتنی باتیں خاجہ صاحب نے سنی جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی شمس الدین تمش کی آواز گنجی فرمایا جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے کیا جائے گا تین دن کے لیے عدالت برخواست کر دی جاتی ہے چیم گنیاں ہونے لگی فبتیاں کسی جانے لگی تیزرے دن شام کا وعدہ تھا چوتھے دن عدالت جانا تھا کتب دن بختیار کاکی کے پاس لوگ آ کے افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں یہاں تو لوگ صفانیہ دیتے ہیں بولتے نہیں فرماتے یار میں گڑی تے آتھ دور سجن دے وہ جینج رکھے میں اونجی رہنا ہے جیسے اس کی مرضی ویسے جیڑیاں گڑیاں آپ پہ ہی اڈیاں ہو نہ چڑھنوں چانیاں او ہی گڑیاں ہوں چیڑیاں اڈیاں جیڑیاں سانیاں آپ چڑھانیاں فرمایا ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے میں راضی ہوں اللہ اکبر تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا بڑے کافلے جمیر سے آئے پر مہین الدین نہ آیا آدھا کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے وہ خاجہ غلام فریصہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کبھا کھانے لگا آنکھیں تو کھانے لگے کہا گا اے تن سارا ہی کھائیو میرا چن چن کھائیو مآس میرے دو نین نہ کھائیو میں نے پیا ملن دی آس میں کہا سارا خاجہ آنکھیں چھوڑ دے اس نے کہا تھا میں آؤں گا انتظار لمبا ہو گیا ہے پھر میری امنیت تو نہیں نا ٹوٹی مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی خاجہ کتب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کہ مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی آئے ہی نہیں لیکن جب نماز کا سلام پیرا تو خاجہ مہین الدین صاحب کی دو رکھتیں ابھی باقی تھی خاجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں سلام پیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خاجہ صاحب کے سینے کس کا سینہ لگا تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا آپ نے کہا تھا خوشک روٹی کھانا تو میں نے خوشکی کھائی ہے آپ نے کہا تھا فاکے کرنا تو میں نے کیے ہیں آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا حضرت اسی انتہان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے بتا جاتے اب اس سفید دڑی سے میں جواب دیتا پھر ہوں خاجہ مہین الدین صاحب نے جڑکا پیچھے اٹھ تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی چپ کر یہ کچھ صوفیاء کا طریقہ ہے چپ کر حضرت کہ حضرت غلطی ہو گئی میں پہلے نہیں رویا تو ملا ہے تو رویا ہو میں پہلے نہیں تڑپا میں نے شکوانی تو ملا ہے اپنا ہی کو ملے تو دو خیاد آتے ہیں فرما چپ کر جا سلطان سے کہہ دے صویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے صویرے جب عدالت لگی نہ تو خاجہ مہین الدین صاحب بازو پکڑا ہے خاجہ کتب صاحب کا نکلے تو دیکھا لائنیں لگیں یہ مجمع لگا ہے آنکھوں میں آنسو آگئے کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے یہ کتنے بادبخت ہے میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے کتنے نالائک ہیں رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں شان دیکھنے آتے ہی نہیں اللہ اکبر جب میدان لگا خاجہ صاحب پہنچے عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈرجا وقت تھوڑا ہے تو مر جائے گی کہنے لگی مجھے داستانے نہ سنائیں قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے اگاہ ہیں خیال کریں کہنے لگے خاجہ صاحب دلیلیں نہ دیں گوہ لائیں باز نہ کریں خاجہ صاحب رحمت اللہ لے کہنے لگے گوہوں کو بلاؤ گوہ آئے تو خاجہ مہین الدین صاحب نے نظر دیا تم ہو میرے کتب پر میرے کتب کے جرم کے گوہ ان کی زبانیں کانپنے لگی ہاتھ کانپنے لگے میں بولتے کیوں نہیں جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گوہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے ایسی ایسی کوڑے ماروں گا کر لگا جی دیکھا ہے جی دیکھا ہے ہم نے تحجید کے وقت جب سب گوہنیاں پوری ہو گئیں عورت بھی تڑپ رہی ہے رو رہی ہے دو مہینے کا بچہ گود میں ہے اب بولیے بولیے علماء زوار بکھڑے ہیں حسد کرنے والے جلنے والے بکھڑے ہیں ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں اجمیر کا بوڑا اور یہ آخری پھیرا تھا خاجہ مہین الدین کا دلی میں اس کے بعد ظاہران دوبارہ نہیں آئے اٹھے لاتھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے بڑے میدان میں مجمع تھا سر سجدے میں رکھا کہلیں گے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا تیرے رسول کا بھیجا آیا پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا کتب الدین بھی سچا ہے اس کے لیے پھر اٹھے اس بی بی کی طرف بڑے لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا جب اجمیر کے بادشاہ نے عطا رسول نے ہند الولی نے امام الولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو تو جانتا ہے نا تیرا باپ کا انہیں دو مہینے کا بچہ جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو بچے بھی کبھی بولے ہیں تو میں بی بی چپ کر ان اللہ علا کل شیئن قدیر میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں قدرتو والے رب کا ماننے والا ہوں وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبداللہ آتانی القتاب مریم بھی تو ولی اللہ تھی وہ نبی تو نہیں تھی اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے یوں کپڑا ٹایا بچہ بول دو مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے لوگ رونے لگے بی بی بیوش ہو کے گری فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر میرے کتب کی بات بتا کہنے لگا کسے ہمیں اللہ کی عزت کی وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے کتب الدین تو بے گناہ ہے کتب الدین تو بے گناہ ہے میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے یہ قاضی بھی سادش میں شریک ہے کئی مسلمان خریدے گئے یہ گواہ خریدے گئے جب گواہی ہو گئی بچہ یہ لفظ کہہ کہ اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا خاجہ کتب الدین صاحب کا بازو پکڑا خاجہ مہین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے جس نے بولنا تھا وہ جو جادو وہ جو سر چڑ کے بولے فرمایا تم نے فاؤں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی تم نے اس کے کردار کو جھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دھوڑے کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو اور میں کتب میرا ہے میں جمعیر ساتھ لے کے جا رہا ہوں اب میں نے اپنا بچہ تمہاری سفرد اب میرے پاس رہے گا تم نے ستایا ہے میری اولاد کو اب یہ میرے پاس رہے گا میں نے نہیں تمہیں دینا لوگ راہیں بچھا کے نظریں بچھا کے بیٹھ گئے پاؤں میں گر گئے کہاں لے کہ حضور ہمارے لیے نہیں رسول اللہ کے دین کے لیے ہمارے لیے نہیں تعمیر شریعت کے لیے ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے حاجہ صاحب کہاں لے کہ کتب الدین جا تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا عزیز یاد رکھ نہ افواں پہ لگا کریں نہ کسی برادری کسی قوم کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں یہاں تو لوگ گڑ گڑ کے چیزے لاتے گڑ گڑ کے چیزے لاتے اور جن کی ہیں ان کے پاس بڑے دلائل ہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے جو غربہ مساکین ہوتے